یہ رویل پام گولف این کنٹری کلپ لاہور کا وسیل لون ہے جہاں اتوار کے روز جرمن شیفرڈ ڈاک لپ آف پاکستان نے ملک بھر سے جرمن شیفرڈ نسل کے 168 ریجسٹرڈ کتوں کے درمیان مختلف کٹیگریز میں مقابلے کرائے مقابلوں میں جرمن شیفرڈ کتوں کے رنگ، جلد، چستی، ہڈیوں کی مضبوطی، چال ڈھال، بھاگنے کا انداز، قوت سمات اور سونگنے کی تیز حص جیسی نمائی خصوصیات کو جانچا گیا دن بھر جاری رہنے والے مقابلوں کو ملک بھر سے آنے والے شائقین نے خوب سراہا مجھے بچپن سے ہی کتے پالنے کا شوق ہے اور آج اس ڈوک شو میں شکر کر کے بہت ہی مدار ہے اس طرح کے محول میں آ کر انجوائے کرنا اور اس طرح کا ایک ڈیفرنٹ قسم کا شوق لوگوں کا دیکھنا بہت اچھا لگا لوگ کافی زیادہ شوق رکھتے ہیں اس قسم کے جگہ پر پاکستان جیسے کنٹری میں آئی ایسا کچھ ہوگا ڈاگ شو کے اختتام پر 168 جرمن شیفرڈ کتوں میں سے نمائی خصوصیات کے حامل 16 کتوں کے درمیان اوپن کیٹیگری کا مقابلہ کرایا گیا جسے لاہور کے ساڑھے چار سالہ ویزیم نے بہ آسانی اپنے نام کر لیا صرف یہی نہیں اسی کے چھبیس ماہ کے بیٹے گریٹ میکس نے دوسری جبکہ لاہور ہی سے تعلق رکھنے والے تین سالہ بین نامی جرمن شیفرڈ کتے نے تیسری پوزیشن حاصل کی جب وہ کتا موو کرتا ہے تو میک شور اس کے جو سٹیپ ہیں وہ ٹرات میں ہونے چاہیے انسٹیڈ آف پیسنگ میں دن بر جاری رہنے والے مقابلوں میں جج کے فرائز جرمن شیفرڈ ڈاگ لپ آف پاکستان کے صدر عمران حسین نے ادا کیے سٹی فارٹی ٹو سے اپنی گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ ماضی کی نسبت موجودہ دور میں پاکستانی عوام اس کھیل میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں داگ شو کے دوران مرد و خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے اپنی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا کتا ایک وفادار جانور تو ہے ہی لیکن بہتر نگداش کی ذریعے اس کے اندر شپی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے کیمرمن واجی دلی کے ساتھ نبیل ملک سٹی فارٹی ٹو